سٹوڈنٹ آج ہم چپٹر نمبر ٹونٹی ٹو انہیری ٹینز کے لاسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے سیکس ریلیٹڈ ٹریٹ دیکھیں سیکس ریلیٹڈ ٹریٹ کے حوالے سے آپ کی بک کیا کہہ رہی ہے تو سیکس ریلیٹڈ ٹریٹس ہر دوس which are associated with ملنس اور فیمیلنس یعنی ایسے ٹریٹ جو اسوسیٹ ہوتے ہیں کس کے ساتھ ملنس کے ساتھ اور کس کے ساتھ فیمیلنس کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو مثال دوں جس طریقے سے بیرڈ کی گروت ہے بیرڈ جو ہوتی ہے داڑی کا جو آنا ہے یہ کس کے ساتھ associated ہے یہ ملنس کے ساتھ associated ہے یعنی مل کے داڑی آتی ہے اسی طریقے سے ملک کی جو production ہے وہ کس کے ساتھ associated ہے وہ فیمیل کے ساتھ associated ہے تو ایسے ٹریٹ جو associated ہوتے ہیں میل اور فیمیل کے ساتھ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں sex related trade but sex related trade are not necessarily sex link تو یہ کہہ رہا ہے کہ sex جو related trade ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ sex link آپ کو پتا ہے کہ sex link کیا ہوتا ہے وہ ہوسکتے ہیں وہ Between sex hormone وہ ٹرαιڈ جن کے gene sex chromosome پر موجود ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں sex link trade تو کہا جا رہا ہے کہ جو related trade ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہوں sex linked ہوں they may be controlled by sex linked gene اور autosomal gene تو یہ جو sex linked rate ہیں جس میں beard کی growth آ جاتی ہے جس میں milk کی production آ جاتی ہے تو یہ جو ہیں وہ sex linked بھی ہو سکتے ہیں مطلب اس کے gene جو ہیں وہ sex chromosome پر بھی موجود ہو سکتے ہیں اور یہ autosomal linked gene بھی ہو سکتے ہیں یعنی ان کے gene جو ہیں وہ کہاں موجود ہو سکتے ہیں autosomes پر بھی موجود ہوتے ہیں تو what are sex related trait i told you that those traits those character which are associated with malnest or femaleness it means that those traits which are limited or influenced with one sex only so they are called sex related trait sex related trait are not necessarily sex linked they may be sex linked or they may be autosomal means their genes can be present on sex chromosome or they may be present on autosomes now there are two type of sex related trait there are two type of sex related trait one is sex limited trait and other one is sex influence trait یعنی جو sex related trait ہیں اس کی دو type ہو گئیں ایک sex limited trait اور ایک sex influence trait اگر میں simply بات کروں تو sex limited trait وہ ہوتے ہیں جس کے genes ہوئے وہ دونوں میں موجود ہوتے ہیں male میں بھی اور female میں بھی لیکن وہ genes اپنے آپ کو express صرف ایک ہی sex میں کریں گے یا تو male میں یا female میں یعنی وہ limited ایک sex سے ہوں گے یا تو male میں وہ اپنے آپ کو express کریں گے یا female میں دونوں میں اپنے آپ کو express نہیں کریں گے اس کی ابھی میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس کی میں مثال آپ کو دوں گا اور sex influence trait کیا ہے یہ ایسے trait ہیں یہ ایسے character ہیں جن کے genes male میں بھی موجود ہوتے ہیں اور female میں بھی لیکن ایک پر زیادہ influence کرتے ہیں یعنی یہ trait وہ ہیں جو male میں بھی ہو سکتے ہیں اور female میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک sex پر ان کا اثر کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو چلیں ان دونوں types کو جو ہے وہ detail میں دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں type number first جو ہے اس کی type جو پہلی type ہے وہ ہے sex limited trait تو دیکھو sex limited trait کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے confined to only one sex یعنی یہ جو ہے وہ کس کے ساتھ confined ہے مطلب کس تک limited ہے یہ limited ہے صرف کس کے ساتھ صرف ایک sex کے ساتھ limited ہے اور یہ کیوں ایک sex کے ساتھ limited ہے due to anatomical differences اب مثال کی طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو milk کی production ہے cattle میں یا دوسرے بھی جو animals میں milk کی production صرف کس تک confined ہے صرف limited ہے females ہے کہ female جو ہیں وہ کیا produce کرتی ہیں milk کیوں female milk produce کر رہی ہیں anatomical differences ہے نا اب آپ دیکھیں جو memory gland ہے جو functional memory gland ہوتے ہیں وہ کس میں موجود ہوتے ہیں وہ female میں موجود ہوتے ہیں وہ male میں موجود نہیں ہوتے تو یہ ایک internal structure میں یعنی ایک anatomی میں فرق آگیا نا مطلب male کے پاس بھی milk produce کرنے کے جین ہے لیکن جہاں سے milk produce ہونا ہے وہ functional structure male کے پاس موجود نہیں ہے اسی طریقے سے جو beard کی growth ہے داڑی کا جو نکلنا ہے یہ اس کے جین female کے پاس بھی موجود ہیں مگر female کی داڑی نہیں آتی female میں beard کی growth نہیں ہوتے کیونکہ female کی skin پر وہ hair follicle موجود اتنے نہیں ہوتے male کے face پر وہ hair follicle زیادہ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اس جین کو وہاں پر express کرنے میں کیا ہوتی ہے اپنے آپ کو آسانی ہوتی ہے تو اب دیکھ لیں ہم نے پہلی بات کر لی کہ sex limited thread are those sex related thread which influence or which sorry which limited or which confine to only one sex only why because of anatomical differences anatomical differences کی وجہ سے such thread effect the structure or function of body present only in male or only in female اب میں نے کہا کہ یہ جو thread ہیں such thread effect the structure or function of the body present only male or female اب میں نے آپ کو بتایا جو milk production ہے وہ اس کو پروڈیوز کرنے کی اس structure موجود ہے female کے پاس موجود ہے تو یہ trait یا اس کے جو gene وہ effect کریں گے female کے memory gland پر اور اس پروڈیوز فنکشن کیا ہوگا اسی طریقے سے hair follicle فیس کے طرف کہ hair follicle وہ کہاں زیادہ ہوں گے وہ male کے پاس زیادہ ہیں تو structure جو ہے وہ male کے پاس ہے ہے وہ female میں وہ gene function کرے گا اور male کے پاس structure ہے تو male میں gene function اپنا کرے گا اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں sex limited traits کی example کون کون سی ہیں gene for milk yield in dairy cattle effect only cow یعنی جو milk produce کرنا ہے جو ہے وہ effect کرتا ہے cow کو effect کرتا ہے بل میں milk produce نہیں ہوتا بیل میں milk produce نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیل کے پاس milk produce کرنے کے gene موجود نہیں ہے جین موجود ہیں لیکن anatomical difference کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو express نہیں کر پا رہے اس طریقے سے beard growth جو ہے وہ human کے اندر male سے limited ہے female میں نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ female کے پاس جو ہے وہ beard growth کے gene موجود نہیں ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک female جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ heavy beard نہیں ہے لیکن وہ heavy beard جو ہے وہ produce کرنے کے gene کس کو transfer کر سکتی ہے اپنے son کو transfer کر سکتی ہے تو ہم اس کے دوسری type کی طرف آ جاتے ہیں sex related traits جو ہے sex influence trait تو sex influence trait اکر between male and female دیکھو sex limited trait تھا ہے یہ male میں ہوتا ہے female میں یہ اتنا common نہیں ہوتا such traits are controlled by an allele that is expressed dominant in one but recessive in other یعنی کہتا ہی کہ ایسے gene ایسے allele کی وجہ سے ہوتا ہے جو ایک trait ایک اس میں تو sex میں dominant ہو جاتا ہے اور دوسرے sex میں کیا ہو جاتا ہے وہ recessive form میں آجاتا ہے مثال کے طور پہ اگر ابھی ہم آگے اس کی مثال میں بتاؤں گا اسی example کو جو ہے وہ کس طریقے سے یہ allele جو ہیں وہ جگہ پر dominant ہے اور دوسری جگہ پر recessive ہے اس کے پھلے ہم examples دیکھ لیتے ہیں کہ sex influence rate کی example کون سی ہیں amount of body hair تو جو body کے جو hairs ہوتے ہیں وہ male کے پاس male کی body پہ hair زیادہ ہوتے ہیں کس کے مقابلے میں female کے مقابلے میں کیوں کیونکہ female male کے پاس testosterone hormone زیادہ ہوتا ہے female کے پاس تیس اسی طریقے سے muscle mass جو ہے muscle mass جو ہوتا ہے male کا زیادہ ہوتا ہے female کے مقابلے میں تو وہ بھی کس کی وجہ سے hormonal difference کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طریقے سے male pattern ball ness ہوتی ہے female میں نہیں ہوتی یہ بھی difference کیا ہے یہ بھی hormonal difference کی وجہ سے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ amount of body hair female میں نہیں ہوتے ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے اسی طریقے سے muscle mass جو ہوتا ہے وہ male میں زیادہ ہوتا ہے یہ نہیں female میں بہت کم ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ female کا muscle mass بھی اسی طریقے طور پہ اگر ہم baldness کی بات کریں baldness کی بات کریں اور ہم baldness کی بات دونوں میں ہی اگر کر لیں اس میں male میں اور کس میں female میں as you know that more male are bald than female female کے مقابلے میں baldness جو ہوتی male pattern baldness male pattern baldness کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ جاتو آگے کی طرف فرنٹل سائٹ سے اڑتے ہیں اور یہ سینٹر سے اڑنا شروع ہو جاتے ان دو جگہ اس طرح سے اس کو ہم کہتے male pattern baldness یہاں سے اڑتے یا یہاں سے ایسا 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 شروع ہوتا ہیں اچھا مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ baldness B1 اور دوسرا B1 یہ دونوں آجائیں تو male کیا ہو جائے گا male ہو جائے گا bald اور اگر male کے پاس ایک capital B1 یا baldness کا gene آجائے اور دوسرا B2 جو normal gene ہے میں نے آپ یہاں پر بتایا کہ اس میں یاد رکھ لیں کہ یہاں پر آپ کی book میں جو کیا گیا ہے capital B1 جو ہے وہ یہ ہے baldness کا gene یہ کیا ہے baldness کا gene اور B2 جو ہے یہ normal gene ہے تو اب اگر کسی male کے پاس capital B1 capital B1 B1 اور B2 ہو جائے اس طرح کا gene آجائیں اس combination میں تو وہ کیا ہو جائے گا bald یعنی یہ جو heterozygous male یہ کیا ہوگا یہ bald ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ dominant gene ہوتا ہے وہ اپنے آپ homozygous condition میں بھی show کرتا ہے اور کیا کرتا ہے heterozygous condition میں بھی show کرتا ہے یہ B 1 ہے یہ male کے لیے کس طرح کا show ہو رہا ہے مطلب homozygous condition میں بھی اپنے آپ کو express کر دیا اور یہ جو heterozygous condition ہے اس میں بھی اپنے آپ کو express کر دیا لیکن اگر آپ یہی condition کس میں دیکھیں female میں دیکھیں اگر female میں B1 B1 آئے گا تو female کیا ہوگی female جو ہے وہ جائے گی female جو ہے وہ bald ہوگی female میں baldness کب آئے گی جب capital B1 اور capital B1 آئے گا لیکن اگر capital B1 اور B2 آئے گا تو female bald نہیں ہوگی female کی hair جو ہے وہ normal hair ہوگا اب آپ کو پتائیں کہ recessive gene ہمیشہ آپ کو homozygous condition میں express کرتا ہے recessive gene ہمیشہ آپ کو express کرتا ہے homozygous میں heterosegous میں express نہیں کرتا small b سے نہیں لکھا کیونکہ آپ کی book میں نہیں لکھا ہوا تھا میں small b سے بھی show کر سکتا تھا اور کچھ books میں اس کو small b سے بھی show کیا گیا ہے تو female کے پاس جو یہ no normal اور 50% female bold ہو سکتی ہیں لیکن male جتنے بھی ہوں گے اس میں male all جو ہے وہ کیا ہوں گے bald ہوں گے male تمام جتنے بھی ہوں گے وہ اس میں bald ہوں تو it was all about sex related threat تو آج ہم نے کس کی بات کی آج ہم نے بات کر لی sex related threats کی اچھا اگر اس سے questions کون کون سے آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے باب کا paper جو ہے اس سلو بیس کا تو مطلب یہ student learning outcome کا مطلب یہ کہ آپ نے اس سیکھا کیا پورے sex related threat سے آپ کو کیا پتا لگا تو یہاں پر سب سے پہلے اس پورے اس میں جو student learning outcome ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتا لگا کہ sex related threat ہم کہتے کس کو ہیں پھر دوسری بات آپ کو پتا لگی کہ sex related threat اور sex link بھی ہو سکتے ہیں اور autosomal link بھی ہو سکتے ہیں تیسری چیز جو آپ نے لیکچر میں یا اس tropic سے گین کیا آپ کو پتا لگیا کہ sex related traits کی کتنی types ہوتی ہیں sex limited اور sex influence sex limited اور sex influence trade میں آپ کو فرق بھی پتا لگا differences بھی پتا لگے اور اس کے ساتھ آپ کو اس کی اگزمپل بھی آپ نے دیکھ لیں ایسے لو بیز اس کے کتنی questions ہوں گے وہ میں ڈسکرپشن میں پھر ڈال دوں گا